بسم اللہ الرحمن الرحیم نہاری جو بنانا چاہ رہی ہیں بیف میں یا مٹن میں تو اس کے بڑے بڑے پیس لے لیجئے گا میں چکن میں بنا رہی ہوں میں نے بڑے بڑے پیس لے لیے چکن کے اور دو پیاز لے لیے میڈیم سائز کی نمک دھنیا اور کشمیری لال مرچ سابود دھنیا تیز پتہ زیرہ سانف اور جو ہے بڑی لانگ دارچینی ایک بڑی لائچی اور کالی مرچ یہ ضرور لیجئے گا پیپلی کہتے ہیں اسے پیپلی کے نام سے مل جاتی ہے کبابچینی بھی کہتے ہیں اور سونٹ یہ ضرور لیجئے گا کیونکہ یہ نہاری اس کے بغیر ادھوری ہے اور ٹاٹری اچھا کمرشل بنا رہے ہیں تو کوشش کیجئے گا گھی میں بنائیں کیونکہ کمرشل اور زبردست نہاری جو ہے وہ گھی سے ہی اچھی بنتی ہے اگر نہیں ہے تو آئل میں بنا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے بھگونا کھنگال کی اس پر رکھ دیجئے اور سب سے پہلے آپ اس کے اندر گھی ڈالیے صحیح گھی ڈالیے گا کیونکہ اس کا ہمیں جو ہے گھی نکال لیں گے ہم اس کا فرائی جب کر لیں گے مسالہ تو وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی جمعہ مبارک ہو آپ سب کو تو یہ آپ اس طرح سے آپ اپنی سہری تیار کر سکتے ہیں نہاری تو ویسے بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے پراتھے اور تندور کی روٹی کی ساتھ اچھا جی جب آپ کا گھی گرم ہو جائے تو آپ اس کے اندر پیاز ڈال دیجئے اور اس کو براؤن کر لیجئے بہت مزیکی اور بہت زبردست یونیک ریسیپی ہے یقین کیجئے لیسن میں نے جو ہے بارک پیس لیا ہے اچھا پیاز میری ہو چکی ہے اسے میں نے نکال میں اسے نکال رہی ہوں ضرور پریز یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست بریانی بنے گی لیکن اس کے تین انگریڈینٹس جو ہیں وہ مین ہیں وہ ضرور یوز کیجئے گا پیپلی سوٹ اور ٹاٹری اور کوشش کیجئے گا کہ اسے گھی میں بنائیں اچھا جی تیل میرا آئل گھی میرا گرم ہو چکا ہے میں نے پیاز نکال لی ہے اب اس کے اندر میں لسن ڈال رہی ہوں اور ادرک چیئے جی ادرک کا پیس ڈال رہی ہوں لسن ادرک کا پیس ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے دو تین سیکنڈ کے لیے بھون لیں فرائی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر جو بھی آپ بیف میں بنا رہی ہیں یا مٹن میں یا چکن میں اس کے سائز جو ہیں وہ بڑے رکھیے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں جس چیز کو ہم بنا رہے ہیں اس کی اسی طریقے سے بنائیں تو اس کے اندر چھوٹی بوٹی نہیں ڈالتی ہیں اس کے اندر بڑی بڑی بوٹیاں ڈالتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے اتنی بڑے بڑے سائز کی بوٹیاں لی ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اب لسہ ندرک میرا فرائی ہو چکا ہے دو تین سیکنڈ کے لیے میں نے اسے فرائی کیا تھا اب یہ میں بڑے بڑے پیس ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ اگر اس ریسیپی کو جس طرح میں بنا رہی ہوں فالو کریں گے تو یقین مانے آپ بزار سے تو نہ ہاری بلکل بھی نہیں لائیں گے اور آپ کی سہری بہت مزددار ہونے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کوئی ریسیپی شیئر کیے اچھا اب یہ جو ہے میں لسہ ندرک کے اندر میں نے جو مرگی کے پیس تھے وہ ڈال دیئے ہیں کشمیری لال مرچ لیجئے گا اس کا کلر اچھا ہوتا ہے سرخ اور اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا ڈالیے گا زیادہ نہیں کیونکہ ہم جو ہے بلکل تھوڑا سا کیونکہ ہم جو ہے دھنیا کوٹیں گے بھی اس کو سوٹے کر سو ہلکا سا بھوننے کے بعد اسے الگ سے جو میں نے ثابت دھنیا لیا ہے وہ بھی ڈالے گا ٹھیک ہے جی تو اس لئے میں نے کم ڈالا ہے مرچے آپ اپنے حساب سے رکھے گا جتنی آپ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو فرس سٹیپ تو ہم نے کر لیا سیکنڈ سٹیپ اس کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے فرائی پین کھنگال لیجئے یا جو بھی آپ برطن لیں جس میں آپ یہ مسالہ جو میں گرم مسالہ بھونوں گی اس کو کھنگال کے چولے پر رکھ دیجئے اچھا جی سونف زیرہ سابت دھنیا اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی پیپلی سونٹ یہ تمامی گرم مسالہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں وہ فرائی پین میں ڈال دیجئے اور اسے ہلکا سا بھون لیں اتنا کہ اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ابھی ڈال دوں گی جیسے کہ دارچینی کا ٹکڑا اور جو ہے تیز پتہ وہ میں ابھی اس میں جو نہاری بن رہی ہے جس میں میں نے گوش ڈالا ہے وہ اس میں ابھی ڈال لوں گی باقی تمامی مسالے کو جب یہ اچھے سی خوشبو آنے لگی گی تو میں اسے جو ہے کوٹ لوں گی اچھے سے سوٹ اور پیپلی اور یہ دیکھیں آپ ضرور لیجئے گا جائفل جویتری ڈالی ہے میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں چھوٹے 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 ٹکڑے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں لے لیجئے گا اس کے اندر اب خوشبو آنے لگی میں نے لو فلیم کے اوپر اس کو جو ہے کر لیا ہے بھون لیا ہے سوٹے کر لیا ہے اب اس میں میں تیز پتہ اور جو ہے دارچینی کا ٹکڑا ڈال دیا ہے میں نے مرگی جو میری بنائی ہوئی تھی اور باقی تمام مسالے کو میں نے فرائی پین کے اندر سوٹے کر لیا ہے اچھا جی پیاز لیجئے جو میں نے فرائی کی تھی پیاز اس کو میں کوٹ رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال رہی ہوں بس جس تھوڑا سا کیونکہ میں نے بھو کیا ہے اس کو کوٹنے کے بعد اسے بھی میں جو ہے مرگی جہاں میری بن رہی ہے ادھر میں نے ڈال دیا ہے پیاز کو کوٹ کے ٹھیک ہے جی سہری کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے یہ نہاری ضرور ڈرائی کیجئے گا اچھا جو میں نے مسالہ آپ کے سامنے طوے پر جو ہے حلقہ سا بھون لیا تھا وہ اب میں کوٹ رہی ہوں سونٹ ہے پی پلی ہے سونف سابود دھنیا جائفل جویتری لونگ کالی مرچ اور بڑی علائچی وہ تمام میں نے بھون کے اچھے سے کوٹ کے پاودر بنا لیا ہے زیادہ پاودر نہیں کیجئے گا بس نورمل سا اتنا زیادہ بھی نہیں پیس دیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں مسالہ یہ جادوی مسالہ یقین کیجئے اس میں پی پلی بھی پیس دی ہے بہت ٹیسٹی نہاری بنتی ہے یہ بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے ضرور ڈرائی کیجئے گا انشاءاللہ مزا آ جائے گا آپ کو سہری کے اندر اچھا جی تھوڑا سا اس کے اندر آپ نمک ڈالیے جتنا آپ کھاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور جناب اب آپ اسے ڈھکے رکھ دیجئے اور اسے گلنے دیجئے مسالہ کو مکس ہونے دیجئے اچھا جی آٹا لیجئے گا گندم کا میدہ مت لیجئے گا گندم کا آٹا لیجئے گا اور اسے مکس کر لیجئے پانی ڈال کے اس کا گھول بنا لیجئے اچھا سا اور اب جناب دیکھیں میرا آئل سیپریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی آئل سیپریٹ ہونے کے بعد اب میں اس میں ٹاٹری ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ٹاٹری ضرور ڈالیے گا اس سے بہت زبردست سا جو ہے یہ راز ایک جو بہت سے لوگ چھپاتے ہیں لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا ٹاٹری ضرور ڈالیے گا تھوڑی سی زیادہ مد کر دیجئے گا یہ بہت زبردست جو ہے اس سے بہت زبردست نہاری بنتی ہے ٹھیک ہے جی آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے ٹاٹری بھی میں نے ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی جس سے ہم یہ دیکھیں اس کا آئل نکال رہی ہوں سوری گھی نکال رہی ہوں جو میں نے فرائے اس کا جو سیپریٹ ہو گیا ہے گھی وہ میں نکال رہی ہوں یہ اس لیے نکال رہی ہوں کہ جو کمرشل باہر ہوتلوں میں بھائی لوگ بناتے ہیں وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ رہ گیا ہے سادہ مسالہ گھی میں نے نکال لیا ہے اور اب اسے میں اچھے سے بھون لوں گی اور اس کے اندر اب میں پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کے اندر ہم نہ آٹا ڈال سکیں اور ہمارا متوبہ جو شوربہ ہے جو نہاری ہے وہ ہماری تیار ہو جائے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سبردست میری نہاری بن رہی ہے ڈبے کی نہاری بھی جو ہم بناتے ہیں جو باہر سے پریپیرڈ مسالہ آتا ہے اچھی ہوتی ہے لیکن یقین مانے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے جب جلدی جلدی ہو تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ہی لیکن فیلحال میرے پاس ٹائم تھا تو یہ میں نے مزیددار سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں اچھا جی ٹاٹری ڈالی آئل نکال گھی نکال رہی ہے میں نے اس کے اندر سائیڈ میں اور باقی کا جو مرگی ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور جو میں نے آٹا گھولا تھا گندوم کا آٹا لیجیے گا یہ ہوں جو پیسا ہوا ہوتا ہے میدہ نہیں لیجیے گا پانی میرا بوائل ہو چکا ہے شوربہ تقریبا اور اب میں اس کے اندر آٹا ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یقین مانے بالکل کمرشل سٹائل کی ہٹلو والی جو ہوتی ہے وہ ریسیپی ہے یہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ سہری کے اندر کہیں گے کہ واہ کیا مزیددار ریسیپی شیئر ہوئی ہے یہ دیکھیں اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے چلا دوں گی تاکہ اس کے اندر لمس نہ پڑے اور جو ہیں اب میں اس کے اندر اس کو ڈھکے رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزیددار نہاری چکن نہاری ریڈی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردستی نہاری یہ دیکھیں آپ اس کا لکھ دیکھیں اور جناب آپ اس کی جو ہے تھکنس بھی دیکھ لیں بلکل زبردست جو ہوتی ہے ہماری ہوتلوں میں وہی ہے ٹھیک ہے جی اور ذائقہ تو پھر آپ جب بنائیں گے تو سبحان اللہ آپ کھاتے ہی چلے جائیں گے رہیں گے کہ واقعی کوئی ریسیپی ہے بڑے بڑے جو پیسیز ہیں اس میں نہاری جو ہے اچھی بنتی ہے اور اس کا لک بھی اچھا آتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو توڑتے ہیں بھوٹی کو تو بہت اچھی لگتی ہے اچھا جو میں نے گھی بچایا تھا وہ اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کیونکہ جو ہم لوگ یہ دیکھیں بلکل کورشل سٹائل جو باہر بھائی لوگ بیجتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں موہ میں پانی آ رہا ہے نا تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لکھ ہے اور کتنی زبردست ہماری نہاری تیار ہو چکی ہے تو سہری میں ضرور بنائیے گا آپ کا مزہ دوبالہ ہونے والا ہے کہ واقعی کوئی ریسیپی شیئر ہوئی ہے اور کتنی زبردست نہاری تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہری مرچے لیے میں نے وہ اس کے اوپر ڈال دیجئے گا ڈیکوریٹ کر دیجئے اور لیمن اور ادرک ضرور ڈالیے گا یہ دیکھیں مزید تار سی چکن نہاری تیار ہے اور اب آپ مزید سہری کیجئے اور یہ ریسیپی ٹرائز کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل پڑھانے کا شکریہ اور پلیز میری ریسیپی کو فالو کیا کیجئے دیکھا کیجئے اور لائک شیئر بھی کیا کیجئے اور سب سے پہلے سبسکرائب کیا کیجئے اللہ حافظ